برادران اسلام کہ اس نے ہماری بخشش کا سامان کیا اور ثواب عظیم سے نوازنے کے لئے قدر کی رات عطا فرمائی سنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے مخاطبت کیا جانتے ہو شبِ قدر کتنی عظمت والی رات ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرَ قدر کی ایک رات ہزار مہنوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں الحمدللہ ایمان ملا قرآن ملا رمضان ملا اور رحمان کا پتا ملا یہ ساری نعمتیں حضور کی وجہ سے ہمیں عطا ہونی ہیں اس لئے میرے عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو عزیزان محترم آج شبِ قدر کے عنوان پر آپ سے میں مخاطب ہوں اللہ تبارک و تعالی کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت کو بخشنے کے لئے مختلف انامات عطا فرمائے ایک تو رمضان کا مہنہ خود یہ بہت بڑا انام ہے کیونکہ اس مہنے میں جو عبادت فرض کی گئی ہے وہ رمضان کا روزہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا ایک روزہ زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھے کوئی تو اس کی برابری نہیں کر سکتا تو یہ رمضان کا مہنہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب ستر گناہ بڑا دیا جاتا ہے اور پھر شبِ قدر کا ثواب ہزار مہنوں کی راتوں سے بہتر ہے تو غور کیجئے ایک عمل اگر شبِ قدر میں آپ کر لیں گے نیک عمل تو اللہ تعالیٰ ایک ہزار مہنوں کی راتوں میں عمل کرنے کا ثواب بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا اس موقع کو غنیمت جانیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسرت سے استخبار کیجئے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے عذابِ جہنم سے نجات پانے کے لئے رب کی بارگاہ میں گلگلا کر دعا کرئے کیونکہ وہ ربِ کریم ہے کرم کرنے والا رب ہے وہ ربِ رحیم ہے وہ رحم فرمانے والا رب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے یہ اس کی محبتی کا فیضان ہے جو ایسی بڑی بڑی نعمتیں جو کسی اور امت کو نہیں دی گئیں صرف اپنے حبیب کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے دوستو اور بزرگو اس مبارک رات میں ہمیں کسرت سے قرآن شریف کی تلاوت درود و سلام استغفار اور نوافل کی کسرت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں یعنی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنے فریشتوں سے صدا لگواتا ہے ہائے کوئی بندہ مجھ سے جو مغفرت چاہے میں اس کو معاف کر دوں ہائے کوئی بندہ مجھ سے جو نجات چاہے عذاب سے میں اسے نجات عطا کر دوں اس طریقے سے جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو کیونکہ وہ رب عطا کرنے پر راضی ہے اور عطا کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی عطا سے ہم فائدہ حاصل کریں اور اپنے دامنوں کو پھیلائیں آنکھ سے آسو بہائیں اور گھڑ گھڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں کیونکہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں یہ اس کی محبتی کا فیضان ہے اور اس کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی عذاب سے بچیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیب جب تک آپ اپنی قوم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر ہم عذاب سے اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ حضور پاک کی رحمت کا صدقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کی امتوں کو حلاق و برباد کر دیا تھا صرف ایک ذرا سی نافرمانی پر ذرا سے گناہ پر ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں اپنی ناقص قل سے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی تو ہر حال میں بہت بڑی نافرمانی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ منع کردہ چیزوں سے باز نہیں آئے اور مسلسل وہ عمل دھوراتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سبھلے صدرنے کی محلت دی لیکن انہوں نے اپنے ہاں کو نہیں صدارا اور وہ گناہوں کا شکار ہو کر اللہ کی عذاب کو انہوں نے دعوت دی اور اللہ کا عذاب آیا آئی سے آیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا محترم سامعین لیکن رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی امت مرحومہ باوجود نافرمانیاں کرنے کے جنہ کرنے کے اس کے باوجود بھی ہم محفوظ و سلامت ہیں تو یہ رسول پاک کی حضوری اور آپ کی موجودگی کا ثبوت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں انہیں عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں سبحان اللہ انہیں معلوم وہ حضور موجود ہیں ایسا نہیں کہ معذ اللہ حضور کا وصال ہو گیا تو آپ ختم ہو گئے آپ موجود ہیں اور جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنا جنوہ دکھاتے ہیں جیسے سورج چھپتا ہے مرتا نہیں ہے چاند چھپتا ہے مرتا نہیں ہے ایسے ہی یہ تو آسمان کا سورج کو چاند ہے میرے آقا علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا چراغ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجم منیرہ کہہ کے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو والشمس والدہا کہہ کے فرمایا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کو حیات جاویدانی سے مالا مال کر دیا ہے ایک لمحے کے لئے میرے آقا کو موت آئی تھی ایک لمحے کے لئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندگی عطا فرما دیا ہے وہ رسول موجود ہیں اپنی قبر انور میں اور جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں حبیدان محترم تو یہ شبے قدر جو ہے یہ ہزار مہنوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے لہذا اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں خرج کریں انفاق فی سبیل اللہ کریں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لے لیں غریبوں کو عطا کریں مسکینوں کو عطا کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں اور دین کے جو خدمت گزار ہیں وہ ان کی بھی خدمت کریں تاکہ دین کو اور تقویت حاصل ہو آج کل حالات بڑے عجیب و غریب ہیں اور ہر کوئی اپنی انا کی تسکین میں لگا ہوا ہے جبکہ میرا نفس کیسے مطمئن ہوتا ہے وہ غور نہ کرے بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں پر راضی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمے خرچ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے زکاة دینے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی جماعت صحابیات کی جماعت بیٹی دی میرے سرکار ادھر سے تشریف لے گئے ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے سونے کے کنگن کی زکاة دی ہے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے زکاة نہیں دی اس کی تو حضور نے فوراں فرمایا جا تم سو سونے کے کنگن کے بدلے آگ کے کنگن جہنم کی آگ کے کنگن پہننا پسند کروگی تو انہوں نے فوراں کہا نہیں یا رسول اللہ پھر فرمایا تو پھر اس کی زکاة ادا کرو زکاة دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں رحمتیں ادا کرماتا ہے تھوڑا خرچ کرو اللہ کا وعدہ ہے تھوڑے کے بدلے زیادہ دوں گا ایک کے بدلے ستر دوں گا اور ایک کے بدلے ساتھ سو دوں گا یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ ایمان سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ بھی اپنا اچھا رکھو عمل بھی اپنا اچھا رکھو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقدس صحابہ کے عمل پر اختدا کرنے والے اور ان کی پیر بھی کرنے والے ہدایت ہی آفتہ ہے اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح تم یقیناً ہدایت والے ہیں اور ہدایت والوں کوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں مغفرتوں سے اور کامیابی سے مالا مال فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے فَأُلَائِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی وہ ہدایت والے لوگ ہیں اُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ فَلَاحِ کامیابی پانے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں تھوڑی سے محنت کرنے پر زیادہ ثواف زیادہ عجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو اب یہ شبِ قدر جو ہے یہ ایک مبارک رات ہے کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے وہ کون سی رات ہے تاریخ کیا ہے اس کا غالب گمان ہے کہ ستائیس میں شب جو ہے وہ شب شبِ قدر ہے یہ غالب گمان ہے یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم تلاش کرو شبِ قدر یعنی شبِ قدر کو تلاش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کے مہنے میں شفا دیا ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ شبِ قدر صرف آخری دہے میں نہیں بلکہ پورے رمضان کے مہنے میں کوئی بھی رات شبِ قدر ہو سکتی ہے میں غور کریے آپ اللہ تعالیٰ نے شبِ قدر کو رمضان کی راتوں میں چھپا دیا ہے وہ کونسی رات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میں تلاش کریں تو اللہ پاک یقیناً اپنے کرم سے اسے نواد دے گا اور اس رات میں نوافل پڑیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قضا نمازیں ہیں جو قضا نمازوں کو بھی ادا کیجئے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ نوافل آپ کے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے فرائض ادا نہ ہو گئے تو فرائض پہلے ادا کرنا ہے اب جیسا کہ فجر کی نماز ہے قضا ہو گئی تو شب قدر میں کوئی ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ستنہ میں امید ہے وہ ایک قضا نہیں ہے بلکہ ستر قضائیں ادا ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہی مکہ شریف مدینہ شریف میں بھی مکہ شریف میں ایک عمل کرنے والے کو ایک لاکھ کا ثواب مدینہ پاک میں عمل کرنے والے کو پچاس ہزار کا ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو اقل مند لوگ جا کر وہاں مکہ شریف میں مدینہ شریف میں سلفی نہیں لیتے ہیں اقل مند لوگ خملے پھرنے میں اپنا وقت نہیں لگاتے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قضا نمازیں ادا کرتے ہیں تاکہ ایک نماز قضا ادا کر لی تو ایک لاکھ کا ثواب ایک لاکھ کا ثواب اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں پچاس ہزار کا ثواب بعض لوگ کہتے ہیں کہرے مکہ میں ثواب زیادہ ہے کم ہے تو اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ مکہ میں اگر ایک گناہ کرو گے تو ایک گناہ کا عذاب ایک لاکھ گناہوں کے برابر ہے ثواب بھی اتنا عظیم ہے گناہ بھی اتنا عظیم ہے اور مدینہ شریف میں رحمت والے آقا کے سفتے میں عمل کا ثواب پچاس ہزار اور گناہ اگر ایک کسی نے کر لیا تو ایک گناہ کا عذاب ایک ہی گناہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی رحمت کا سفتہ ہے تو عزیزان محترم اس موقع کو غریمت جانیے کیونکہ پتا نہیں کون آنے والے سال تک زندہ رہے گا کون مر جائے گا یہ موقع اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں آپ قرآن کی تلاوت کریں اور انفاق فی سبیل اللہ اور اس وقت تو لاکڈاؤن کی وجہ سے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کے گھر چولا نہیں جل رہا ہے تو ایسے میں آپ ان کو اپنی زکاة کی رقم اگر وہ سعدات نہ ہو تو زکاة کی رقم ان پر پہنچائیے تلاش کریے غریبوں کو مہتاجوں کو اور انہیں پہنچائیے زکاة کی رقم فطرے کی رقم کیونکہ ہمارے پاس یعنی مطلب مذہب اسلام میں غریبوں کا پہلے حق رکھا گیا ہے چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الازحام عید الفطر نے بھی فطرہ آدھا کرو پہلے اس کے بعد نماز عید کیلئے پھر نماز عید الازحام نے بھی غریبوں کا حصہ رکھا گیا جو جانور کی قربانی دیتے ہیں اس میں ایک حصہ غریبوں کا بھی ہے اس طریقے سے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ غریبوں کا حق بھی ادا کریں اللہ تعالی خوش ہوتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالی اپنے دست قدرت میں لیتا ہے پھر مسکین کو غریب کو اور یتیم کو اللہ تعالی پیراتا پرماتا ہے پہلے دست قدرت میں لیتا ہے اللہ تعالی کتنی بڑی انعام کی باری اللہ ہمارا پیسہ اپنے دست قدرت میں لے کر کہ غریبوں کو اتا کرتا ہے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے جب بھی کوئی روپیہ پیسہ سونا چاندی خیرات کرتی تو اس کو اتر لگاتی تھی سبحان اللہ پوچھا وجہ پوچھا آپ سے کہ آپ یہ اتر کیوں لگاتی ہیں تو فرمایا کہ پہلے اللہ تعالی کے دست قدرت میں جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی اپنے قرم سے غریبوں فقیر اور ممتاجوں کو عطا فرماتا ہے اس لیے یہ عقیدت دیکھئے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ کیسی محبت ہے غریبوں پر خرچ کرنے کی اس کو اتر لگا کر کے آپ خرچ کر رہی ہیں آج کل تو الٹا ہی حساب ہے کوئی اتر لگا کر خیرات نہیں کرتا کرنے والے کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں لیکن یہ دیوانگی دنیا کی دیوانگی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی دیوانگی ہے یعنی مطلب اللہ کا بندہ جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ رسول پاک کی محبت میں جو دیوانہ ہوتا ہے اس کو دیوانہ رسول کہتے ہیں دوستو اور بزرگو اب مزیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ شب قدر کے عنوان پر مختصرن جو خطاب آپ نے سماعت کیا اس کی نشانی بھی سن لیے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے تو سب سے پہلے جو نشانی آپ آسانی سے پہچان سکتے وہ یہ ہے کہ شب قدر میں کتے نہیں بھوکتے ہیں جب شب قدر نہیں ہوگی تو کتے بھوکیں گے آوازیں نکالیں لیکن شب قدر میں کتے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور سمندر کا کھارا پانی نشا ہو جاتا ہے اور جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو آپ کے بدن پر آچانک تھنڈک میں سسول ہوئی وہ تھنڈک کیسی ہے وہ فرشتوں کی تھنڈک ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہے یہ نشانیاں رہیں شب قدر کی انشاءاللہ ستائیس شب اللہ رسول کے قرب سے ستائیس شب ہی شب رات آج شب ہی ہے آج کی شب ہے جو آنے والی ہے لہذا اس میں تردد نہ کریں شک شک کا شکار نہ ہو بلکہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور چونکہ یہ مہینہ رمضان شریف کا ہے لوگ اکثر زکاة نکالتے ہیں میری آپ سب سے اہل خیر حضرات سے عدباً گزارش ہے کہ زکاة کا پہلا حق اپنے غریب رشتہ دار ہے چاہے وہ سگا بھائی ہو سگی بہن ہو غریب ہیں گھتا جائیں تو ان کو پہلے زکاة دی اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ یہ حکامات دیئے گئے وہ رباہ سلام علیکم وہ وہ زکاة جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دیں لیکن ماں باپ کو اور نانا نانی کو دادہ دادی کو زکاة نہیں دے سکتے اس طریقے سے اوپر تک انہیں بھر دادہ سکڑ دادہ چکڑ دادہ وہی بھی زیادہ ہو زکاة کی رقم دادہ پر دادہ کو نہیں دے سکتے نانا نانی کو بھی نہیں دے سادات کرام کو زکاة کی رقم نہیں دے سکتے سادات کرام رسول پاک علیہ السلام کی مقدس آل ہیں اس لئے ان کو حدیعہ پیش کریں زکاة نہیں بلکہ حدیعہ پیش کریں انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت جو سادات کرام کو حدیعہ دے گا میرے آقا یقینا خوش ہوں گے رسول پاک علیہ السلام کی خوشی میں اللہ تعالی کی خوشی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی سلام وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے لہذا اسی پیغام حق کو عام کرنے کے لیے ایک مرکز اہل سنت قائم کیا گیا ہے حدراباد کی سرزمین پر شاہی نگر کے قریب میں اس کا نام ہی وادی رضا ہے وہاں پر مدرسے کی عمارت سے دو منزل اس میں لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نہ لڑکوں سے نہ لڑکیوں سے پڑھائی کی کوئی فیس نہیں لی جاتی اور جو طلبہ دار العقام میں مقیم ہیں ان سے بھی کوئی فیس طعام کی نہیں لی جاتی سب فری خدمت ہوتی ہے بچوں کی لہذا اس حسین موقع پر آپ حضرات آپ کے اپنے مستقیق ادارے کو جو واقعتا اہل سنت و جماعت کا ایک ایسا ادارہ ہے اس کو کوئی فنڈنگ نہیں ہے بہار سے بلکہ سنی بھائی ہمارے حضرات جو حیدر آباد میں سکندر آباد میں اور اطراف و کناف میں سے اللہ تعالیٰ کی خیر اس کے فضل و کرم سے مدلتہ چل رہا ہے دو سو لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور مفت تعلیم دی جارہ ہیں اور لڑکے یہ بھی تقریباً دو سو سے زیادہ ہیں جو بچے مقامی ہیں وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور جو دور دراز کے بچے ہیں دار اقامہ میں رہتے ہیں ان کے تین وقت کے کھانے کا انتظام دار اقامہ کا مرکز اہل سنت کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے لہذا آپ ان طلباء کا جو بہمانہ نے رسول ہیں ان کا بھرپور خیال فرمائیں زکاة کی رقم جو آپ دیتے ہیں اس میں ایک حصہ دار علوم فیض جمعہ کی دن آنے کا یا کسی اور موقع پر جلسے میں تو آپ امانت ہم تک پہنچا دیجئے یہ فقیر آپ سب کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کمائی میں روٹی روزی میں صحت و آفیت میں تندرستی میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رحمتل العالمين استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیه اشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد ورسول صلی اللہ حیر اللہ حیر محمد